نا کوئی آئینی ترمیم ہو رہی ہے نا کسی مجوزہ آئینی ترمیم پر بحث ہوئی ہے وفاقی وزیر اطلاع تطاولہ تارک کی وظاہر جی او نیوز کی پروگرام میں پاکستان میں بات چیت کہا کہ آئینی ترمیم کا مساودہ تو پارلمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں متعارف نہ ہی کر آیا جا سکتا اس سلسلے میں قیاسہ رائیوں میں فی الحال کوئی حقیقت نہیں ایسی کوئی بات اسمبلی اجلاس کے ایجنرے پر نہیں جب وقت آئے گا تو وقت پر مطابق تمام چیزیں ہوں گی بدکہ پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس انتہائی اہم کہا جانے لگا ممکنہ قانون سازی پر بلاول شہباز ملاقات کے بعد صدر زرداری اور فضل رحمان بھی مل بیٹھے ملاقات کے لیے صدر زرداری خود فضل رحمان کے گھر پہنچے بانی بی ٹی آئی نے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں تقسی کی منصوبہ بندی سے متعلق بیان دیا تھا مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے اس کی تردید کی تھی کہا نہ کسی نے توسی مانگی نہ دی جا رہی ہیں پر بعض جج ایسے ہیں کہ انہیں توسی دی جائے تو کوئی بھرائی بھی نہیں ہے جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی کے اجلاس میں پارلمنٹ میں کسی بھی ممکنہ قانون سازی کے لیے دو کمیٹین تشکیل دیتی گئیں عدلیہ سے متعلق قانون سازی پر گفتگو اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کی مطابق کمیٹیوں میں جے یو آئی فے کے کامران مرتزہ مولانا عبدالغفور حیدری اور پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز شامل ہوں گے دونوں کمیٹیوں کا ایک دو روز میں ملاقات کرنے اور قانون سازی پر متفقہ لاعمل بنانے پر اتفاق پولیس ہیلکاروں پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے کوتاہی ہوئی غلطی کا آزالہ کریں گے آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی رحیمیار خان میں ڈاکوں کے حملے میں زخمی ہیلکاروں کی آیادت حوصلہ بڑھایا اہل خانہ کو بھی دلاسہ دیا شہدہ کے اہل خانہ اور بچوں سے بھی ملاقات کی مریم نواز نے کہا کہ ہر جان قیمتی ہے پولیس ہیلکاروں کی حفاظت بھی یقینی بنائیں گے وہ پولیس کے جوانوں کی تکلیف کو اپنی پریشانی سمجھتی ہیں زخمی جوان نے گفتگو میں کہا کہ حوصلہ بلند ہے ٹھیک ہو کر پھر مقابلہ کریں گے وزیرالہ پنجاب کا سوگوار خاندانوں کی بھرپور کفالت کرنے شہدہ کے بچوں کو مفتعلیم دینے گھر اور نوکری دینے کا اعلان وزیرالہ مریم نواز کو بریفنگ میں کچھے میں ہونے والے سانہے کی تفصیلات سے بھی آگا کر دیا گیا رحیم یارت خان میں کچھے کے ڈاکوں نے لاپتہ پولیس ایلکار کی ویڈیو جاری کر دی مقوی ایلکار کے رہائی کرانے کی اپیل پولیس پر حملے سے قبل گنے کی فصل میں چھپے ڈاکوں کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ویڈیو میں ڈاکوں کو گنے کی فصل میں پولیس کے انتظار میں دیکھا جا سکتا ہے ذرا ایک ادعوہ ہے کہ ویڈیو پولیس کی جوابی فائرنگ سے مارے گائے ڈاکوں بشیر شہر نے بنائی تھی پنجاب حکومت کا ہائی ویلیو ٹارگٹ ڈاکوں کے سر کی قیمت دس لاکھ روپے سے بڑھا کر ایک کروڑ روپے کرنے کا اعلان بیس خطرناک ڈاکوں کے نام اور تصویر جاری خوفیہ اطلاع دینے کے یہ واتس ایپ نمبر بھی جاری حملے میں بارہ پولیس اہلکاروں کی شہادت کا مقدمہ کوش سیلڑا شر اور اندر گینگ کے ایک سو اکتیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے دو ارب روپے سے زائد مالیت کے تمام درقیاتی منصوبوں کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت کر دی الیکٹرونک پریکیورمنٹ کے متعلق اجلاس میں کہاں کہ حکومت تمام قسم کے قریداروں کے متعلق شفاف طریقہ رائج کر رہی ہے شکایات کے حل کے نظام کو پریکیورنگ ایجنسی کے ماتحد نہیں ہونا چاہیے قوائد و زباویت میں ترمیم کی جائے وزیراعظم کا ای پریکیورمنٹ منصوبے پر عمل درامت میں سس روی پر اظہار برہمی ایک ماہ میں منصوبے کی تحمیل کی ہدایت پی ٹائی ترجمان راو فرسن کے فون کا فرنزک تجزیہ فرنزک تجزیہ کے حوالے سے ایف آئی اے ذرائقہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹائی کی بہن علیمہ خان کا پارڈی میں اثر رسوخ بوششا بی بی سے تنازات اور جھوٹے بیانی کو فروغ دنیزم متعلق حقائق سامنے آ گئے ہیں ایف آئی اے ذرائق کے مطابق 23 جون کو علیمہ خان نے راو فرسن کو بوششا بی بی سے منصوب واتس ایپ میسیج بھیجا جس میں انہوں نے بوششا بی بی کے پیغامات کو ڈس انفرمیشن قرار دیا علیمہ خان نے راو فرسن کو ہدایت دی کہ بوششا بی بی کے پیغام کی تشریر نہ کرے علیمہ گروپ اور بوششا گروپ پی ٹائی میں موجود کئی گروپوں میں سے دو گروہ ہیں مزیر اطلاعات اتہ تارہ نے کہا کہ تحریک انتشار میں کئی ڈس انفرمیشن سیل چل رہے ہیں ایک ڈس انفرمیشن سیل راو فرسن علیمہ خان کے ساتھ مل کر چلا رہے تھے دوسرا ڈس انفرمیشن سیل بوششا بی بی چلا رہی تھی علیمہ گروپ اور بوششا گروپ پی ٹائی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں سیاسی مفادات کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے کے کوششیں ہو رہی ہیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والوں کی اپنی پارڈی انتشار کا شکار شوکت خانم اسبطال کے ڈاکٹر کارڈیالا جیل میں بانی پی ٹائی کا طبی معاینہ ذاتی معالج ڈاکٹر آسیم یوسف نے کہا ہے کہ جیل میں بانی پی ٹائی کی صحت کافی اچھی ہے انہیں کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہے ان کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر بھی نارمل ہے وہ جیل میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں جیل میں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر آسیم یوسف نے کہا کہ انہیں یا ڈاکٹر فیصل سلطان کو ہر دو ہفتے بعد بانی پی ٹائی کے چیک اپ کی اجازت ملنی چاہیے کراچی کے اسپطالوں اور تعلیمی داروں پر وفاق اور سبائی حکومت کا پیسہ نہیں لگ رہا ہے کراچی ٹیکس بھی دے رہا ہے خیرات بھی لیکن خود حیرات پر پل رہا ہے وفاقی وزیر تعلیم قالد مقبول صدیقی کا کراچی میں خطاب کہا کہ کراچی کو کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے کراچی شہر پورے ملک میں ٹیکس کا ستر فیصد اور سندھ کا ستانویں فیصد ریوری دے رہا ہے سندھ اکومت خوش نصیب ہے کہ اسے کراچی ملا بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے وفاق قدار دا کریں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمر نے قالد مقبول صدیقی کا بیان حقیقت کے برعکس اور حسد کا نتیجہ قرار دے دیا کہا کہ کراچی کے تین بڑے اسپتالوں جنہ اسپتال نائی سی وی ڈی اور نائی سی ایچ کو باقاعدگی سے فنڈز دیے جاتے ہیں سندھ اکومت ان اسپتالوں کی بہتری کے لیے اب تک ایک سو ستاون ارب روپے سے زائد کے فنڈز جاری کر چکی سبائی وزیر تفنائی ناصر شاہ نے کہا کہ ایمکی ایم کو سمجھ نہ ہوگا کہ کراچی کی ٹھیک اداری اب ان کی نہیں رہی سندھ اکومت دے سہت کے شعبے میں جو کام کیا اسے پورا موقع جانتا ہے آپ پیپلس پارڈی کے ہر اچھے کام کے منکر ہیں لیکن کراچی ہمارے کام کو تسلیم کرتا ہے ایمکی ایم پاکستان کے رینما فاروق سرطار کی تقریر کے دوران متنازہ نارا لگتے لگتے رہ گیا فاروق سرطار پہلے حیران رہ گئے پھر مسکرائے کہا کہ جتنی محنت کر لو پھر بانی بھر جاتا ہے اباسی شہید اسپتال میں شجرکاری تقریب سے خطاب بولے ملک بھر سے لوگ کراچی آ کر آباد ہوئے اس کے باوجود بھی کراچی کی آبادی کو کم کیا جاتا ہے عدالت نے یہ امید کھو دی ہے کہ ملک کا چیف ایکزیکٹیف اس کیس پر کوئی توجہ دے گا اسام آدھائی کورڈ نے آزر مشوانی کو دو لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کے کیس میں حکومت کا جواب کمزور قرار دے دیا جسٹس میاگل حسن نے حکم نامے میں لکھا کہ فریقین کے اس معاملے میں بے حصیح افسوسناک ہے ایڈشنگ ٹارنی جورنل نے بتایا کہ توقع ہے کہ ٹارنی جورنلسٹ معاملے پر وزیر آسن سے ملیں گے آئندہ سماعت پر دستیاب بینچ کے سامنے ایک کیس مکرر کیا جائے بولوچسکران کے شہر پشین کے بازار میں تھماکہ دو بچوں سمیت تین افراد جام بھاک پولیس الکاروں سمیت چودہ افراد زخمی صدر حاصی ولی زرداری وزیراعظم شہباز شریف کی پشین میں پولیس لائنگ کے قریب دھماکی کی بزمت واقعے کی ذمہ داروں کو کیفر گردار تک پہنچانے کی ہدایت کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے تر اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں دیرہ اسماحل خان سرگودہ بہالبور اور قرق سمیند مختف شہروں میں یوٹلیٹی سٹورز کی بندش کی فیصلے کے خلاف ملازمین کا اتجار فیصلہ واپس لینے کا بطاربہ بفاقی وزیر سنو تو پیداوار آنا تنویر کا کہنا ہے کہ یوٹلیٹی سٹورز کی ریسٹرکچنگ کر رہے ہیں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں چند ماہ میں بہتری نظر آئے گی سبسیڈی کو حق داروں تک پہنچانے کے لیے شفافیت لا رہے ہیں کراچی انویسٹری روڈ پرانی سبزی منڈی کے قریب پانی کی لائن سے رساؤ سڑک پر بانی ہی پانی انتظامیہ کا عملہ اب تک لائن کی مرمت کے لیے نہیں پہنچا لوگوں کو شدید پریشانے کے سامنے لاہور ایپورٹ پر بینور ملک سے آنے والے تین مسافر گرفتار کسٹم مقام کی مطابق ملجمان سے سو سے زائد موبائل فون جیورات برامت پکڑے گئے موبائل فون اور جیورات کی مالیت دس کروڑوں پی سے زائد طاقتور مونسون سسٹم آج سے ملک میں داخل ہونے کا امکان کراچی سمیل سندھ بھر میں 26 سے 29 اگز تک مستطر بارشوں کی بیشگوئی کراچی میں ہنگامی حالت نافذ بلدی آئے عزمہ کے دماغ سٹاف کی چھٹیاں منسوخ مہر کراچی موجبہ آپ کی میونسکل سیویسز کو ہائی لرڈ رہنے کی ہدایت محکم موصلیات کا سندھ اور بلوچستان کی مائی گیروں کو 27 سے 30 اگز تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ پیڈی ایم بے کا 25 اگز سے پنجاب میں بھی مزید مونسون بارشوں کا ہائی لرڈ جاری ڈیرہ غازی خان ملتان اور بہاببور ڈویین میں سلاب کا خطرہ لاہور گجوالا راولپنڈی ملتان فیسطباد ساہیوال اور گجرات میں بھی بارشیں مطبقے بنگلہ دیش میں سلاب سے تواہی 35 لاکھ افراد متاثر ڈھاکہ اور چٹاگانگ کا زمینی ڈابط ملقطہ وسیع ڈاکہ سے ریاب بنگلہ دیش نے سلاب کا ذیبہ دار بھارت کو قرار دے دیا کہا کہ بھارت نے بنگلہ دیش کو پیش کی اطلاع دیئے بغیر ڈیم کھول کر غیر انسانی عمل دکھایا بھارت نے الزمان مسترد کر دیئے کہا کہ سلاب شدید بارش کی وجہ سے آیا ڈیم کے کھلنے کی وجہ سے سلاب آنے کا دعویٰ درست نہیں ہے وزیراعظم شہبہ صریف کا بنگلہ دیش کی چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کو خات سلاب سے نمٹنے کے لیے مدد کی پیش کریں خیبر پختون خوا حکومت کا دہشتگردی پر کابو پانے اور ٹیکس بڑھانے کے لیے صوبے میں چلنے والی نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کو ریجسٹر کرنے کا فیصلہ میک میں ایکسسائز نے تجاویز تیار کر کے صبح حکومت کو منظوری کے لیے بھیج دیں چھ ماہ کے لیے ایمنیسٹی سکیم لانے کی تیاری زم ازلاؤں اور مالکنٹ سے دو لاکھ سے زائد غیر ریجسٹرڈ گاڑیوں کو ریجسٹر کرنے کی تجویز چوری شدہ اور ٹیمپرڈ گاڑیاں ریگولرائز نہیں کی جائیں گی آٹھ سو سی سی کی گاڑی پر فائلر کو ایک لاکھ جبکہ نون فائلر کو ڈیرڈ لاکھ روپے ٹیکس دینا ہوگا دھائی سو سی سی سے اوپر کی گاڑی پر فائلر کو سات لاکھ جبکہ نون فائلر کو دس لاکھ روپے ٹیکس دینا ہوگا بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے پولینڈ سے واپسی پر بھارت جانے کے لیے پاکستانی فچائی حدود کا استعمال کیا سیول ایوییشن ذرائع کے مطابق بھارتی وزیراعظم کا تیارہ صبح سوات دس بجے پاکستانی فچائی حدود میں داخل ہوا اور گیرہ بچ کر ایک منٹ پر پاکستانی حدود سے نکل کر امریسر بھارت پہنچا حکام کے مطابق بھارتی تیارہ چیترال سے پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا جو بھارت جانے کے لیے اسلامباد اور لاہور کے ائر کنٹرول ایریا سے بھی گزرا سرگودہ موٹفے کے قریب گاڑی میں ایک ہی گھر کی تین قوارین اور بچے کی موت کیسے ہوئی گتھی سلج نہ سکی بچ جانے والے شخص کا کہنا ہے کہ لاہور سے اسلامباد جاتے ہوئے ایک خان کا ڈوگرہ کے قریب ایک بیکری سے جوس کے ڈبے قریدے گاڑی میں پیٹرول للوائے ہیں اس کے بعد ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا فورنزک ٹیموں نے موقع سے شوایدیں کٹھے کر کے لاہور لیبارٹری کو بھیجوا دیئے اس مارم کے بعد جمحاق افراد کو لاہور میں سے پورتے خواہ کر دیا گیا پاک فوج نے گلگت بلتستان میں بیس ہزار فیٹ سے زائد بلندی پر فسے سات کوپے ماں کو ریسکیو کر لیا تین روسی چار پاکستانی کوپے ماں ہائی ایلٹیٹیوڈ سکنس کی وجہ سے مشکل میں تھے ریسکیو کی اپیل پر پاک فوج نے آرمی ہلیکاپٹر کے ذریعے تمام کوپے ماں کو باہفاظت نکال لیا کوپے ماں نے مدد کرنے پر پاک فوج کا شکریہ دا کیا لاہور میں معروف صوفی بزرگ حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش کے عرص کا آغاز علی حجویری نے برسقیر میں دن کی تملیغ اور اسلام کی ترویج و آشاد میں قابل سے کر کے دار ادا کیا غزہ جنگ بندی مذاکرات پر مصر اور قطر کے سالسوں سے باتشیت کے لیے حماس کا وفت کاہرہ پہنچ گیا تاہم اسرائیل سے براہ راست مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا صدر بائیڈن کی مجوزہ تجاویز پر مشتمل معاہدے پر عمل درامت کی مطالبے پر قائم بین القوامی جرائم کی عدالت کی چیف پروسیکیٹر نے اسرائیلی وزیر آزم نے دنیاہوں کی گرفتاری کی درخواست پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا اسرائیلی اور حماس رہنماؤں کی گرفتاری کی درخواست مئی میں جمع کرائی گئی تھی غزہ میں اسرائیلی فانچ کے حملے جاری صبح سے اب تک پچاس والاستینی شہید غزہ میں پچیس سال بعد دس ماہ کے بچے میں پولیو وائرس سامنے آ گیا اسرائیل کے جنوبی لبنان کی متعدد شہروں پر فضائی حملوں میں بچے سمیت آٹھ فراجہ مہاک اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حملے میں حزباللہ کے ایک سیل کو نشانہ بنایا گیا حزباللہ کے اسرائیل پر متعدد راکٹوں اور ٹرون سے حملے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بادکار بستیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا یمن کے حوسیوں نے گوہیرہ اہمر میں یونانی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا کی ویڈیو جاری کر دی حوسی فوجی تجمعان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی مندرگاہوں میں داخلے پر پابندی کے خلاف ورزی پر جہاز کو نشانہ بنایا گیا یمنی کی شہر زلنگن میں میلے کے دوران ایک شخص کا چاکو سے حملہ تین افراد ہلاک آٹھ زفنی حملے کے الزام میں مشتبہ شخص کے رفتہ تفتیش جاری جمن حکام نے واقعے کو دہشت گردی کر آتے تھے بھارت کی جانب سے ویزا جاری نہ ہونے پر پاکستان کی سنوکر ٹیم ورلڈ جونئر سنوکر چیمپنشپ میں شرکت سے محروم رہ گئی پاکستانی کھلانیوں کو بینگلوڑوں میں ہفتے سے ہونے والی آئی بی ایس ایف ورلڈ انڈر سیونٹین اور انڈر ٹوانڈی ون سنوکر چیمپنشپ میں شرکت کرنا تھی اور ہب ریلی آٹو کراس میں سید حمزہ حامد نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں فاصلہ تیہ کر کے فاسٹس ٹائم آف دی ڈے کا ٹائٹل جیت لیا تیمور منوارا نے پری پیرڈ اور محمد وقاس نے سٹاک کٹیگری جیت لی لیڈیز ونٹ لاہور کی فاطمہ کے نام رہا ہب ریلی آٹو کراس کی مقابلے جیو سوپر سے براہ راست